دوستو کیا حال ہیں کیسے مزاج ہیں امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آپ سب دوستوں کو مسعود گندل کا سلام پہنچے دوستو ہماری آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہم نے گیارہ جنوری دوہزار چوبیس کو بنائی تھی اور یہ سفر کا آغاز ہم نے کیا تھا اسلام آباد سے اور ہمارے اس سفر کا اختتام ہوا تھا چینہ بارڈر پہ جو خجراب پاس ہے وہاں میں دوستو میں نے دوزار انیس میں بھی کراکرام ہائیوے کی مکمل ویڈیو بنائی تھی اپنی گاڑی کی چھت پر لگے ہوئے کیمرے کی مدد سے پچھلے چار پانچ سال میں بہت تبدیلیا ہوئی جس میں ہزارہ موٹر وے بن گیا اس کے علاوہ آگے کچھ تنرز بن گئیں اور کچھ روڈ کا سیکشن چینج بھی ہوا چلاس کے پاس تو میں نے یہ سوچا کہ ایک بار پھر کراکرام ہائیوے کی مکمل ویڈیو بنائی جائے ایک ایک اچھ کی ویڈیو اسلام آباد پہ جو ڈول بلازا ہے ایم ون پہ انڈرس ہاں وہاں سے لے کے خجراب پاس تک دوستو یہ ویڈیو میری جو ہے یہ اسلام آباد سے لے کے خجراب پاس تک کیا ہے اور یہ اس تمام ویڈیو جو ہے وہ کراکرام ہائیوے کے اوپر مرہے دوستو جو کراکرام ہائیوے ہے یہ تقریباً ساڑھے سات سو کلو بیٹر لانگ ہے اسلام آباد سے لے کے خجراب پاس تک کراکرام ہائیوے کو این تھرڈی فائیو نیشنل ہائیوے بھی کہا جاتا ہے اور یہ اسلام آباد سے شروع ہوتا ہے اور خجراب پاس پہ پاکستانی سائٹ پہ ختم ہوتا ہے اور پھر یہ چائنا میں آگے کاشکر اور پی جنگ تک یہ جاتا ہے خجراب پاس جو ہے وہ پاکستان کو چائنا کے ساتھ جوڑتا ہے اور یہ دنیا کا بلند ترین پیوٹ یعنی تعمیر شدہ باس ہے دنیا کی جو بلند ترین یعنی ایم میشین ہے وہ بھی خجراب پاس پہ انسٹال کی گئی ہے نیشنل بینک کو پاکستان نے انسٹال کی ہے گوستو جو کراکرام ہائیوے ہے یہ پنجاب اسلام آباد سے شروع ہوتا ہے کیپیٹل اسلام آباد کے پنجاب اس کے بعد کے پی کے اور اس کے بعد گلگت پلتستان جن سب سے گزرتا ہوا چین میں داخل ہو جاتا ہے جو کراکرام ہائیوے ہے اس کو دنیا کا آٹھویں جوبہ بھی کہا جاتا ہے اور آٹھویں جوبہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو تعمیر کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا یہ 1962 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی تھی اس سے پہلے یہ زلک جو شہرہ ریشم ہے وہ کہلاتا تھا اور وہ منٹا کا مزگر سے ہوتا ہوا گلگت پلتستان ہنزا سے ہوتا ہوا آگے گلگت آتا تھا 1962 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی اور 1978 میں اس کو مکمل کیا گیا اس کو مکمل کرنے میں تقریباً جو یہ سارے 1962 سے لے کی 1978 تک کا جو کرسہ ہے اس میں تقریباً 810 پاکستانی اور تقریباً 200 چینی باشیندے جو ہے وہ شہید ہوئے اور ان کی شادتیں زیادہ تر جو ہے وہ لینڈس لائن اور ویدر کی وجہ سے ہوئی یہ جو کراکرم ہائیوے ہے جب اس میں ہم جاتے ہیں تو تھاکوٹ کے مقام سے انڈس ریور جس کو دریائے سندھ کہا جاتا ہے وہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور پھر یہ سارا سفر آگے گلگت سکردو جنکشن تک دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے جہاں سے دریائے سندھ سکردو والی سائٹ سے آ رہا ہوتا ہے اور پھر آگے دریائے گلگت اور آگے دریائے ہنزا کے ساتھ ساتھ یہ چلتا جاتا ہے اس کراکرم ہائیوے پہ یہ ساڑھے سات سو کلومیٹر کا جو ڈسٹنس ہے اس پہ کئی بلند ترین پہاڑیاں دیکھنے کو ملتی ہیں جن میں سے کئی بلند ترین پہاڑیاں جیسے کہ ناگا پربت راکا پوشی دیران پیک ششپر اور التربیک اس کے علاوہ جگلوڑ کے مقام سے تھوڑا سا آگے سکردو گلگر جنکشن سے پہلے یہاں پہ تری ماؤنٹین جنکشن بھی دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پہ دنیا کے ترین بلند ترین پہاڑی سلسلے جیسا کہ کراکرم ہائیوے ہمالیا ہائیوے سوری کراکرم ماؤنٹین ہمالیا ماؤنٹین رینج اور ہندو کش ماؤنٹین میں یہ تین پہاڑی جو سلسلے ہیں نظیم ترین سلسلے وہاں پہ ملتے ہیں اور وہیں پہ دریائے گلگن اور دریائے سن کا ملاب بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کراکرم ہائیوے پہ کئی بڑے گلیشئر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن میں سے مناپن گلیشئر اس کے علاوہ پاسو گلیشئر گلیشئر مجرہاب گلیشئر شامل ہیں یہ سارا راستہ بہت بسورت راستہ ہے اور بہت ہی اچھا ایک تورسٹ مقام بھی ہے خجرہ باز جہاں پاکستان سے ار سال لاکھوں کی تعداد میں تورسٹ ہوئے آتے ہیں سردیوں میں تورسٹ کا ایکسس بہت کم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بہت سرد ہو جاتا ہے خجرہ باز اور سوز سے آگے جو راستہ ہے بلکہ قریباباد سے آگے جو راستہ ہے یہ سارا بہت کھٹا ہو جاتا ہے مائنس سارا بیس بائیس چو بیس تپریچر رہتا ہے ان علاقوں میں جو بوسری ہوتلز وغیرہ وہ بند ہو جاتے ہیں بسنسرمیوں میں تورسٹ کا اتنا رش نہیں ہوں لیکن کرمیوں میں تورسٹ کا رش بھول ہوتا ہے اچھا گلگت پلدستان میں گلگت سے آگے کنجراب تک اسکرم نے فور جی کی سروسز جو ہم پروائیڈ نہیں ہے لیکن جب آپ سورس سے نکلنے آگے کراکرم ہائی وے پہ آگے کوئی جگہ نہیں آتی جہاں سے آپ کوئی چیز خرید سکیں تو سورس سے آگے تقریباً تین گھنٹے لگتے ہیں کراکرم خنجراب مہنچنے میں اور واپسی میں بھی نہیں لگتے ہیں تقریباً چھے گھنٹے کا فاصلہ ہے سورس سے اگر آپ اسلام آباد سے نون سٹاپ جانا چاہے خجراب پاس تھا کراکرم ہائی وے سے ہوتے ہوئے تو یہ تقریباً دوستو آپ کو لگتے ہیں چھتی سے چالیس گھر نون سٹاپ لیکن نون سٹاپ جانا ممکن نہیں ہوتا اور پہاڑوں میں رات کا سفر بھی اتنا آسان نہیں ہوتا تو جو پہلا سٹاپ جب لوگ نکلتے ہیں اسلام آباد سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ چلاس پہنچا جائے اور چلاس پہنچنے 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 12 سے چونہ کرتے لگ جاتے ہیں اس کے بعد دوسرا سٹاپ جو ہوتا ہے چلاس سے نکلیں تو دوسرا سٹاپ جو ہے وہ کریمہ باد پہ ہو سکتا ہے یا آدھاباد جھیل پہ ہو سکتا ہے یا اسے پہلے راکہ موشی ویو پوائنٹ پہ ہو سکتا ہے اور وہاں سے نکل کے صبح رات پسر کر کے صبح چاہیں تو صبح نکلیں تو نو بجے آپ نینچ چیک پوست پہنچ جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ آپ مجھرا پاس دیکھ کے شام تک واپس جو ہے وہ سوس نیا پاس وغیرہ پہنچ سکتے ہیں یہ جو کراکرم ہائیوے ہے اس پہ بہت کام ہو رہے ہیں اسلام آباد سے آگے ہزارہ ایکش پر ایکش میں جو تقریبا تھا کور تک آتا ہے آگے بھی روڈ بہت اچھا ہو گیا کئی ٹننلز بنائی گئی ہیں اس کے علاوہ دیامیر بھاشا ڈیم چلاس میں سڑک روخ چینج لیکن چونکہ تعمیراتی کام جاری ہے اس لیے وقفے وقفے سے یہ داسو سے آگے اور چلاس کے درمیان یہ روڈ وقت دن کے کئی اوقات میں بند بھی کر دیا جاتا ہے اس لیے اس پہ ٹریول کرتے ہوئے کافی وقت لگتا ہے بہت خوبصورت راستہ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ پھر آگے دریائے گلگت کے ساتھ پھر آگے دریائے ہنزہ کے ساتھ ساتھ گلندرین پہاڑ بل خطہ روڈ دنیا کا اٹھویں جوبہ زندگی میں ایک دفعہ یہ راستہ جو ہے وہ نازمی دیکھ کرنا چاہیے اور اس راستے پر سفر کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے اور اور اپنا ہی لطف ہے اور اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی ہو اور اگر آپ دن کے اوقات میں اس کراکرام ہائی ویب سفر کریں تو یہ ایک انفرگیڈبل سفر بھی آپ کا بوسر دوستو یہ چونکہ بہت لمبی ویڈیو ہے میری اس لیے اس ویڈیو کو میں بجائز کے بیچ پچیس منٹ کا لگاؤ میں پچاس پچاس منٹ کا ایک حساب بناوں گا تاکہ آگے تیس چالیس گھنٹے میں تیس چالیس دن میں میری پورا سفر اسلام آباد سے لے خجر پاس کراکرام ہائی وی کا سفر ہے اس کو اپلوڈ کر سکو میں اپنے سفر کو کراکرام ہائی وی 2024 کا نام دیا ہے اور یہ ایک ایک انچ کی ویڈیو ہے اس کے اندر دوستو ہماری آج کی ویڈیو ہمارے کراکرام ہائی وی پہ اسلام آباد سے خجر آب پاس تک سفر کا نوہ حصہ دوستو ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور جن دوستو نے ہمارے دوستو 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 موسیقی 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 موسیقی